بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز کو لے کر کے تمام بریکنگ نیوز آپ کے سامنے ون بائیو میں رکھنے جا رہا ہوں بہت زیادہ خبریں ہیں بہت ہی بریکنگ نیوز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایک خبر بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ نوٹ نہ کریں کہ آنے والے وقت کے اوپر اس کا اثر ہوگا شروعات کرتے ہیں ہم چائنے سے چائنے کیا کر رہا ہے بہت ضروری ہے جاننا آپ کو اور خبریں بھی ہیں لیکن شروعات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ چائنے کا جو سپائی شپ ہے وہ مصیبت کھڑی کر رہا ہے کارٹس کے لیے ادر کنٹریز کے لیے لائک آسٹریلیا انڈیا یو ایس اے ادر کنٹریز جو بھی ہوں لیکن یہ جو اس کا وہ ہے ٹریکنگ ہے میزائل ٹریکنگ سسٹم ہے اس کا یا اس کا جو شپ ہیں یہ کرتے کیا ہیں یہ کرتے یہ ہیں کہ جو کر رہے ہیں یہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ میزائل ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ جاگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں کامیاب ہوا نہیں ہوا پھر کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا وہ تمام ریپورٹ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں اپنی گورمنٹ کو اور یہ تمام چیزیں جو ہیں کوئی روک نہیں پا رہا ہے اور نہ ہی اسے کوئی رکاوٹ موجود ہے اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ آپ یہ سوال کریں گے کہ اگر کہیں پر میزائل ٹیسٹ ہونے والا ہے میں کوئی بھی کنٹری کر رہی ہے خاص طور پر انڈیا کی بات اگر کروں تو تو اس کی خبر کیسے ہو جاتی ہے ایڈوانس میں آپ سنتے ہیں نا کہ پاکستان نے میزائل ٹیسٹ کر لیا تو ہمیں تو اس دن پتہ چلتا ہے جب وہ میزائل ٹیسٹ ہو چکا ہوتا ہے تو چائنا جو ہے وہ خبر کہاں سے نگال لیتا ہے تو یہ سسٹم کو پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے فرزمبر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹری کو سب سے پہلے ایک نوٹفیکیشن جاری کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ جی میں اس ایریا میں اس جگہ کے اوپر اور اس رینج کے اندر جو ہے اس کو آپ بند کر دیں بند تصور کیا جائے ان تاریخوں کو اور اس رینج کو کیونکہ میں یہاں پر میزائل ٹیسٹ کرنے والا ہوں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس نومبر سے گیرہ نومبر کے لیے ایک ٹائم مانگا گیا ہے اور وہاں پر ہوا یہ کہ نوٹفیکیشن دے دیا کہ یہ نو فلائز زون ہے اوور دا بے آف بنگال ریجن ڈیٹیکٹیو اپک اپکمین مسائل ٹیسٹ تو سن لیا چائنا نے کھڑی کر دی شک تو یہاں پر مسئلہ بھی یہ ہوا ہے کہ اگر وہ مسائل ٹیسٹ کو ایوو کرتے ہیں نہیں کرتے تو بہت بڑا نقصان ہے اور اگر کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ اس ٹائم عذاب بنا ہوئے چائنا انڈیا کے لیے یو ایسے کے لیے اسٹریلیا کے لیے ہر اس کنٹری کے لیے جس سے وہ انفرینڈلی کنٹری کہتا ہے اور انڈیا اس باتوں لے کر بہت پریشان ہے کیونکہ یہ ٹکنالوجی کسی کے پاس اور ہے نہیں مطلب اکہ دکہ والی بات ہے امریکہ کے پاس اکہ دکہ ہی ہے ہو سکتی کہ ہو اور کسی کے پاس نہیں ہے تو باقی یہ بڑی پریشانی ان کے پاس آئی بھی ہے کہ کس طریقے جان چھوڑا ہے کیا جان چھوڑا ہی آسکتی ہے نہیں چائنا کے پاس تمام ریٹا موجود ہے بہت بڑی خبر لے کر آ رہا ہوں دوسری اور وہ یہ ہے کہ بہت بڑی جنگ یعنی کہ جنگ تو خطرناکی ہوتی ہے لیکن ایک جگہ پر ایک جگہ کے اوپر بہت بڑی جنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہے خیرسنگ کے علاقہ خیرسنگ کے علاقہ یوکرین کے اندر تھا اب اس کو قبضہ کر لیا ہے این ایکس کر لیا ہے رشیہ نے اور وہاں پر اسٹیمریشن فوج بیٹھی بھی ہے اور اس کو واپس لینے کے لیے یوکرینی فوج راستے میں ہے وہ آ رہی ہے اس سے پہلے رشیہ نے وہاں پر لگا دیا ہے کرفیو چوبیس گھنٹے کا کرفیو لگا دیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ یہاں اس ایرے کے اوپر ڈرٹی بم کا حملہ ہو سکتا ہے ساری مر جاؤ گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بہت کچھ اور ہو سکتا ہے مر جاؤ گے نکل جاؤ اور اس کے لیے یہ ہے کہ کرفیو ریپورٹ ہے آپ کے ساتھ میں نے رکھ دیا ہے الجزیرے کی ریپورٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا میں نے کہی میں آپ کو بھی اپکویں گے اسے باکو میں نے کہا کہ میں خبر دیتا ہوں اس کی اپکویں گی ریزلٹس آپ کو میں انفارم کرتا ہوں تو اگر خیرسون کے اندر کوئی اٹیک ہوتا ہے یوکرینی چڑھائی کرتے ہیں ریشن فوج کے اوپر واپس لینے کے لیے تو وہ ایک بہت بڑا بیٹل ہوگا جو کہ فیس ٹو فیس ہوگا آمنے سامنے ہوگا ٹینک ٹو ٹینکٹ ہوگا تمام چیزیں ہوں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تیسری خبر شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں اس ٹائم معاملہ چل رہا ہے اور شمالی کوریا جو ہے وہ کسی پابندی کی پرواہ کیے بغیر میزائل ٹیسٹ کرتا رہتا ہے اور مکمل کامیابی کے ساتھ کرتا ہے یہ بات آپ کے علم میں ہے اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ شمالی کوریا نے میزائل داغے بیالسٹک جو گرے جنوبی کوریا کے ساحل کے اوپر جب یہ ہوا تو جنوبی کوریا کوئی شرم آئی اس نے کہا کہ بھائی میری غیرت تقاضی نہیں کرتی کہ میں اپنے لوگوں کو کیا بولوں سائرن بچ گئے جنگ کے مگر جنگ تو نہیں تھی وہ ساحل کے اوپر میزائل گر گئے تو شمالی کوریا جو ہے اس نے اپنے کالر والر ٹھیک کر لیا اور چلے گئے کپڑن شاہر جھاڑ کے اب جنوبی کوریا کو شرم آئی کہ اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو مسئلہ ہے اور جواب اگر دیں گے تو بھی مسئلہ ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد جنوبی کوریا نے فیصلہ کیا کہ ہم جواب دیں گے اب جواب کیا دیں گے ہم ان کے ساحلوں کے اوپر بیلیسٹک مارتے ہیں مار دیئے اب نیکس ڈی جو وہ ہے جنوبی کوریا اس نے بیلیسٹک داغ دیئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہمارے حساب سے یہ تھا کہ حساب برابر ہو گیا عام زبان میں میں نے کہا حساب برابر ہو گیا انہوں نے بھی بیلیسٹک مارے انہوں نے بھی مارے دونوں نے ایک دیئے کے ساحل کے اوپر لیکن شمالی کوریا نے کہا نہیں حساب برابر دو نہیں ہوا یہ تو صرف ہمیں علاؤ ہے کہ ہم ہی کر سکتے ہیں آپ نے کیسے کیا تو انہوں نے دوسرے دن یعنی کہ اب تھرڈے ہو گیا شمالی کوریا کے ایک سو اسی مطلب آپ کہتے ہیں چھے جہاز بھیج دیئے کبھی میں سب پڑھتا تھا نا کہ تائیوان کے اندر چالیس جہاز چلے گئے چائنہ کے تو مجھے بڑا فگر لگتا تھا چالیس جہاز ایک سا چلے گئے تو وہ باتیں اب ہو گئی پرانی اب یہاں پر دیکھئے گا شمالی کوریا کے ایک سو اسی لڑاکہ تیاروں کی جنوبی کوریا میں دراندازی گز گئے ایک سو اسی جہاز اور یہ گزنے کے بعد یہ نہیں گزر گئے وہاں سے گزرے نہیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ صبح گیارہ بجے داخل ہوئے اور تین بجے تک وہاں پر بدماشی کرتے رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ اگر آپ سوچئے کہ بوم لے کر کے ایک سو اسی جازہ پر سر پر کھڑے ہو جائیں کیا کر لیں گے آپ آپ کر کیا سکتے ہیں لیکن وہ تو آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے لیکن چار گھنٹے تک انہوں نے یہ رغمال میں رکھا چکے نا اور مارڈل ٹاؤن کا محول تھا بہت بڑی حالت تھی اس کے بعد جنوبی قرآن نے کہا کہ اب ہم کیا کریں ظاہر ہے موجودہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے پاس اتنے جہاز ہیں بھی کہ نہیں جہاں تک بات اسرائیل کی ہے چھوٹی سے خبر شیر کر دوں آپ جانتے ہیں کہ نیتھان یو آ چکا ہے اور نیتھان یاہو کے آنے کے بعد بارہ سال پہلے حکومت کر چکا ہے اس نے اس درمیان کسی کو کچھ نہیں کہا اس کو اتار دیا گیا تھا چونسٹھ سیٹے لے کر آیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ فلسطینی پریشان ہیں اس میں جو ڈیویلپنٹس ہوں گی آنے والی نیوز میں آپ کے ساتھ وہ کور کروں گا آپ جانتے ہیں کہ جو رڑکی مری یہ بائیس سال کی محسا ایمنی اس کو کہا گیا کہ بھئی وہ ہارڈیک سے مری ہے ہم نے نہیں مارا رہا ہے انس آن وہ پول پولیس کا بیان ہے اس کے اوپر احضیات شروع ہوا تین سو سے زیادہ لوگ مر گئے یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں لیکن ہوا یہ کہ جو اس کے والد ہیں اس کا انٹریو کر لیا ایک صحافی نے یہ انٹریو پہلے کر چکی تھی مگر وہ پبلش نہیں کر رہی تھی کچھ لوگوں نے سکا تھا کہ اگر آپ نے پبلش کیا تو آپ کی خیر نہیں ہوگی اس نے پھر پبلش کر دیا اپنی میڈیا پہ پبلش کر دیا جب اس نے کر دیا تو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ پولیس نے اس کو ڈھونڈا اور وہ کسی رشتدار پھر کے گھر سے مل گئی اور اس نے گھر سے بھی تنی ہونڈ کیا کہ پولیس والے میرے دروازے پہ آ چکے ہیں اور اب میں اریسٹ ہو رہی ہوں اور یہ مجھے پرابلی تہران لے کر جا رہی ہیں جو مطلب اس کا خیال تک یہ ہوتا ہے جس میں اس ریپورٹ کے حوالے سے موت کی ریپورٹ کے حوالے سے اس کے باپ کو کہا گیا تھا جو یہ ویڈیو میں ہے وہ یہ ہے یا انٹریو میں ہے وہ یہ ہے کہ انہ نے کہا تھا کہ ہم ہم جو ہے جو مرضی اس ریپورٹ میں لکھیں ہماری مرضی ہے یہ پوسٹ مارٹم کے ریپورٹ جو ہے فیملی نہیں بناتی ادارے بناتے ہیں تو ادارے ہم ہیں ہم نے جو بنایا ہے اس کو ماننا پڑے گا ایران نے پہلی بار کنفرم کیا ہے کہ ریشیا جو ڈرون یوکرین میں استعمال کر رہا ہے ہم نے دیئے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یوکرین کو مارنے کے لیے اس کو ٹھیک کر لیجئے اس کا ٹھیک کرنے کے اندر ان کا ان کا معاملہ یہ ہے وہی کہتے ہیں کہ جی اس ڈرون کے حساب سے مان لیجئے کہ یہ ڈرون ہم نے یوکرین پر حملے سے بہت پہلے مہینوں پہلے دیئے تھے تو ایک ڈیل ہوتی ہے ممالک آپس میں ڈرونز خریدتے اور پرچیس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈرون اس نیت سے دیئے کہ آپ نے یوکرین کو مارنا ہے ان ڈرون سے ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر اسلا فروخت کرتا ہے اور ہم نے اسی قانون کے تحت یہ کیا تھا اس لیے اس کو اس بات سے نہ جوڑا جائے بر بر کہ یہ تو ایرانی ڈرون ہے اس کو سٹیکر لگا ہوا ہے یہ تو ایرانی ڈرون حملہ کر رہا ہے تو ایرانی آرمی اس میں انوالو نہیں ہے نہ ایران انوالو ہے نہ ہی ہماری انٹینشن ہے مطلب اگر امریکن اسلحے سے کوئی کسی ملک پہ حملہ کرے گا جو اس نے خریدہ با ہوگا جیسے سہوہ جیرہ ہے پاکستان ہے کوئی بھی ہے اگر پاکستان ایف سکسٹین سے کسی کے اگر بینڈ بجائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ اس میں انوالو ہے بلکہ وہ پاکستان اپنے ایف سکسٹین یوز کر رہا ہے جو اس نے امریکہ سے لیے سیمبل سی بات ہے وہ کہہ جو اس کو اتنا ہی آسان سمجھئے گا اب ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے اندر کیس چل رہے ڈانلڈ ٹرم کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرم کے اوپر اگر آپ نے سمجھنا ہو مطلب اگر آپ مجھے بولیں کہ جلدی سے بتا دیں جلدی سے یہ ہے کہ جو بھی امریکہ تو نہیں کہنا چاہیے مجھے لیکن جو بھی آپ امران خان کا دیکھ رہے ہیں سٹیپ بے سٹیپ توشہ خانہ کیس اس میں ستہائف کا معاملہ اور اس کے بعد ڈاکومنٹس اس کا معاملہ پھر سیکیورٹی ریسک پھر تمام چیزیں اس پورے کو آپ امران خان ہٹا دیں دماغ سے آپ تھوڑے در کے لیے اور جانلڈ ٹرم کو لگا دیں مطلب امران خان کا لفظ مٹائیں ربر سے اور وہاں لگ دیں جانلڈ ٹرم پورا کا پورا کیس آپ کر لیں تو آپ کو یہ کیس جو خبر ہے وہ اگر نہ سناؤں سمجھ میں آ جائے گا اس ٹرم پورا پورا معاملہ یہی ہو رہا ہے اس ٹرم کو ملے والے تہائف غائب ہیں کانگریس کے میٹی نے تلاش شروع کر دی ہے تو کانگریس کے میٹی ہو یا ہمارا پی ڈی ایم ہو یا ہماری پارلیمنٹ ہو یا ان کا ہمارا شبہ شریف ہو ان کا بائیڈن ہو یا اور جو بانگ معاملات ہیں اس ٹرم سب سین چل رہے ہیں اور جو بھی حملے اٹیک یعنی کہ یہ آدمی امریکہ کے لئے بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے ڈانالڈ ٹرم جیسے کہ آپ کا عمران خان اس ٹائم بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر تو بلکل سیم سکرپٹ ہے اور سیم صورتحال دونوں کے ساتھ اور ان کا انجام کیا ہوگا تو ان کے عمران خان نے بھی الیکشن مانگا ہوا ہے اور ڈانالڈ ٹرم نے بھی الیکشن ہی مانگا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور وہ کتنا خطرناک یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ممالک میں ہمیشہ ہماری عالی ترجی رہا ہے ایسا ماننا ہے چائنہ کا اور اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ جو پاکستان بہت قبر کی جا رہی ہے اور اس آگڈار جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے بتا رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان کو چین اور سویدرب کی طرف سے تیرہ عرب ڈالر کا پیکج فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے اب اس کے اندر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم اتنا ہے ہمارے پر بھی رہے نہیں کیا ہے ٹائم تو خیر ہے ہی نہیں ختم ہو چکا ہے تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اس میں سب سے خطرناک پوائنٹ کیا ہے ہم اس پر آ جاتے ہیں نمبر ایک ہم ری شیڈولنگ میں جا رہے ہیں ہم کرزے کا سود نہیں دے پا رہے تیسرا پوائنٹ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر میں پڑھ کے بتاؤں تو دونوں ممالک جون دو ہزار تئیس تک پاکستان کی مالی ضروریات کا خیال رکھیں گے ڈیڈ لائن دی گئے یہ ٹائم دیا گیا ہے نوٹ کریں ٹائم کو جون دو ہزار تئیس تک یہ میرا آپ سے سوال ہے مجھے بتائیے کہ اس بات سے آپ نے کیا نوٹ کیا ہے اگر پاکستان کی سوال کچھ بھی ہے مالی سوال کے بات کر رہا ہوں تو آپ ایسا کیوں پول رہے ہو کہ ہم جون دو ہزار تئیس تک جو ہے مالی معاملت بھی کریں گے اور یہ تمام تیرہ عرب ڈالر بھی دیں گے اور ری شیڈول بھی کریں گے اور سب کچھ کریں گے اور دو ہزار تئیس جون کے بعد یہ تمام چیزیں ہماری ہم نے مانگی نہیں ہے ان سے مطبعہ ہم نے ان کو ڈیڑھ دی ہے پاکستان نے ان کو ڈیڑھ دی ہے کہ ہمیں یہ تمام باتیں آپ سے چاہیئے جون دو ہزار تئیس تک اس کے بعد آپ ہم سے گریبان پکڑ کے تمام چیزیں واپس مانگ لیجئے گا جون دو ہزار تئیس کے بعد کون ہوگا کس کا گریبان پکڑا جائے گا کس کے متھے لگایا جا رہا ہے معاملات کو کیا صورتحال بیٹری ہے اس کے اوپر میں تفصیل سے بھی لاغ کروں گا اور پھر آپ کو سمجھاؤں گا یہ اتنی باتیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے کھولنا رکھنا ضروری لیکن جو آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کمنٹ ضرور کریں گے آپ لوگ مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت شہر سے بیٹھ ہوتا ہے اور میں بہت دل سے اس کو پڑھتا ہوں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ